ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیداری ہے تفصیلات نیچے دی جاتی ہیں ناظرین اگرامی خبروں کا آغاز وہی سے ہوگا جو گشتہ تین مہنے سے ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غزہ کے پٹی میں اسرائیلی جاہریت جاریحیت کا یہ کہتر وہاں دن ہے آج کا جو تباہی وہاں مچی ہے جو تباہی مچائی جا رہی ہے اس کی نہ دیکھی جانے والی برداشت نہ ہونے والی بھیانک تصویریں ہم وقتاں فوقتاں آپ کے سامنے رکھتے ہیں خون آلودہ چہرے کفن میں لپٹے ہوئے بچوں کی لاشیں یہ دکھانے کی وجہ سے لگاتار یوٹیوب نے ابھی تک نہ جانے کتنے چینلوں کو جو ہے وہ بند کر دیا ہے یا ان پر پابندی آئیت کر دی ہے یا ان پر شٹرائک لگایا ہے اور یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم ان تمام پابندیوں سے بچنے کیلئے اشارتاً کچھ چیزیں آپ کو دکھا کر کے سامنے چلے جاتے ہیں اس لئے کہ اس وقت جو صورتحال پورے سوشل میڈیا میں اسرائیل کی بدنامی جو ہو رہی ہے اور اسرائیل کی جو اصل میں ناکامی ہے زمینی سطح پر وہ وہ دنیا کو دکھانا نہیں چاہتا اس سے پہلے بھی میں نے بارہا کئی ویڈیوز میں اس بات کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ اسرائیل جھوٹی دعوے داری کے ساتھ کہ اس کے ہتھیار دنیا کے سب سے مضبوط ترین ہتھیار ہے اس کا جو دیفنس سسٹم آئرن ڈوم ہے وہ دنیا کا سب سے مضبوط سسٹم ہے اس کے ہاں جو ٹیکنالوجی پائی جاتی ہے اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا ان تمام دعووں کی ساتھ ہی وہ تمام ممالک کو ہتھیار بیچ بیچ کر کے خود کو مضبوط کرتا رہا ہے اور اس میں اس کا ساتھ دینے والے نیٹو کے نیٹو میں موجود تمام جو ممالک ہیں اور بالخصوص برطانیہ اور امریکہ سرے فہرست ہیں تو ایسی صورتحال میں جب مجاہدین کے ایک مٹھی بھر لشکر نے ان کے اس تمام خوابوں کو چکنا چور کر دیا ان کے دعووں کو جب دنیا کے سامنے یہ باور کرایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں ان کی ٹیکنالوجی ہمارے جوتوں کے نیچے ہے ان کا آئرن ڈوم ہمارے ٹیکنالوجی سے بلوک ہو جاتا ہے اور یہ جو کہتا ہے کہ ان کا تل عبیب محفوظ ہے صرف آئرن ڈوم کی وجہ سے ان تمام دعووں کو ان کی پورے تل عبیب پر لگاتار میزائل حملے کر کے اس کو جھوٹا ثابت کر دیا اور ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آئی تھی خود اسرائیلی فوجی کے ہم وہ ایک نہیں دکھا سکتے اس نے کہ وہ دوسرے چینل سے وابستہ ہے اس کے بعد اب اسرائیل نے اس کو جو ہے اس ویڈیو کو دکھاتی ہی اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کروا رہا ہے تو اس کی تفصیلات آپ کو سنا دوں جس میں اس نے جب جنگ شروع ہوئی تھی پندرہ دن میں اس کو جاری کیا تھا اس نے اس وقت دعویٰ کیا تھا کہ جو بھی زمینی سطح پر مجاہدین سے لڑنے کے لئے جا رہے ہیں وہ سہیونی فوجی جہنم واصل ہو رہے ہیں اور وہ تابوت میں بند ہو کر کے آ رہے ہیں اور انہوں نے اس دن جس کے پندرہ سے بیس دن گزرے تھے اس وقت اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ جہنم واصل ہونے والے کی تعداد جو اس کی زبان سے تھی تین ہزار تھی اور زخمیوں کی جو تعداد تھی گیارہ ہزار تھی ان تمام چیزوں کو دبایا گئے اگر اسی تعداد کو خدوری کے سہیونی فوجی کے زبان سے اگر اتعداد ہے تو اب تک یہ تعداد کہاں تک پہنچ گئی ہوگی اور کتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی اور اس نے اس ویڈیو میں اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ تلعبی بلکہ اسرائیل کے ہر شہر کو چھوڑ کر اس وقت سب لوگ اس لئے کہ اسرائیلی اور سہنیوں کے پاس ڈبل ٹربل جو ہے ان کے پاس شہریت ہوتی ہے الگ الگ ممالک کے ان کے پاس پاسپورٹ ہوتے ہیں اور وہ فوری طور پر جب کبھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں چلی جاتے ہیں ایسے پورا کا پورا شہر جو ہے وہ اس وقت بھوتوں کا شہر بن چکا ہے وہاں کوئی نہیں رہا اس بات کا دعویٰ کیا تو ظاہر سے بات ہے کہ مینشٹری میڈیا اس کو نہیں دکھا رہا سوشل میڈیا میں اس کو دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اسرائیل ایک تو الگ تھلک بن چکا ہے تمام ممالک اس وقت جنبندی کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے اپنی نقصانات کو چھپانے اور زمینی سطح پر جس بڑی پیمانے پر اس کا نقصان ہوا ہے اس کو چھپانے کے لئے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ لگاتا اور جاری رکھے ہوئے ہیں اب حالت یہ ہو گئی ہے امریکہ نے جنگ کا اگلا مرحلہ حماس لیڈروں کا صفایہ کہتے ہوئے اسرائیل کے ایک بار پھر پیٹ تھپ تھپانی کی کوشش کی ہے تو اس طرح سے ناظرین گرامی جو الگ الگ تصویر حماس میں آج الگ الگ ویڈیو شائع کر دی حماس نے ہر دن ویڈیو جاری کر رہی ہے جو جہنمی سہینی فوجیوں کو جہنم واصل کرنے کی ان کے بقتربند گاڑیوں کو ان کے فوجی سواریوں کو اور مضبوط سے مضبوط جو دنیا میں اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ان کے بقتربند گاڑیاں جو دنیا کی سب سے مضبوط ترین ہے کوئی بھی کلاشنکوف کوئی بھی میزائل کوئی بھی جو ہے دور مار کرنے والے جو بمس ہیں جو بام ہیں وہ ان کو تباہ نہیں کر سکتے لیکن اس کو بھی مجاہدین نے تحس نحس کر کے رکھ دیا ان کے دعویٰ کو کھوکلا کر دیا اس لئے کہ اب تک بقتربند گاڑیوں کے آفیشلی خود اسرائیل کی رپورٹ ہے وہ دو سو تین سو گاڑیوں کو نقصان پہنچانا ہے تو حقیقت میں کتنے بڑے پیمانے پر جو ہے اس وقت نقصان ہوا ہے اور یہ بقتربند گاڑیاں چھوٹی موٹی اس کی نہیں ہوتی کھربہ کھرب ڈالر سے بنتی ہیں تو اس سے اقتصادی نقصان کتنا ہوا ہوگا اب یہ تازہ ویڈے ہے ہر ایک میں دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح سے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ویڈیو اس وقت داخل کی گئی ہے اس کے علاوہ اس وقت یہ لوگ اس قدر بوکھلائے ہوئے ہیں صحیونی فوجی کے ان کو پتائی نہیں چل رہا ہے کہ دشمن کونے اور اپنا فوجی کونے تین اپنی فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا ان لوگوں نے آج ان تینوں کی تصوریں یہ سامنے آگئی تو یہ اس وقت کی زمین صورتحال ہے کہ بوکلاہٹ کی انتہا ہو چکی ہے بزدلی کی انتہا ہو چکی ہے عام عوام کو بچوں کو شہید کرنے کے بعد اب امریکہ کہتا ہے کہ اب ہم حماس کے لیڈروں کو نشانہ بنائیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ تین مہنے گزرنے کے باوجود اسرائیل کو کوئی کہیں کامیابی نہیں ملی سوائے اس کے کہ وہ غزہ کے رہائشوں کو وہاں کے گھروں کو تباہ و برباد کیا لیکن ایک بھی مجاہد کو شہید کرنے کہ اس کی طرف سے کوئی تصویر سامنے نہیں آئی اب سعودی عرب نے بھی رنگ بدلا ہے حماس سے دوری بنانے کی بات کہی جا رہی ہے اور فلسطین آثارٹی غزہ پر حکومت کی صلاحیت رکھتی ہے یہ کہتے ہوئے یہ اشارہ دیا ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مکمل طور پر جنگ بندی کے بعد ہی غزہ کے پٹی پر گفتگو کریں گے اور پھر وہی پر یہ اشارہ دے رہا ہے جو اسرائیل اور امریکہ کی کٹ پتلی فلسطین آثارٹی ہے وہ جو ہے غزہ پر حکوم مانی کرے گی کیا حماس اس بات کو مانے گی کیا وہاں کے لوگ اس بات کو مانے گی جو ہزاروں کی تعداد میں اپنی جانیں شہید کر چکے ہیں اپنی جانوں کے نظرانیں پیش کر چکے ہیں اپنے مطلب کی حکومت رکھنے اور اپنے جو ہے اللہ سیدھا کرنے کے لئے یہ لوگ مجاہدین کو جس طرح سے کارنر کرتے ہیں یہ خود ہی اس قدر جو ہے ان کی دینی حمیت مر چکی ہے ان کی ایمانی غیرت مر چکی ہے کہ مجاہدین کو سپورٹ کرنے کے بجائے جو کٹ پتلی بن کر کے قوم کے اندر رہتے ہوئے منافقت کرتے ہیں ان کی حکمرانی کو جو ہے غزہ کی پٹی میں مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سعودی عرب کی جانب سے یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ عیاشی کریں مسجد اقصہ کے آزادی کی بات نہ کریں اپنے زمین کو بچانے کی بات نہ کریں اپنے زمین میں رہنے کی بات نہ کریں ہاں اسرائیل اور امریکہ کا جو مفاد ہے اس کو اپنی زمین میں رہتے ہوئے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں ایسی فلسطینی آتھارٹی کو اسود غزہ کی پٹی پلانے کیلئے یہ سعودی عرب کوشش کر رہا ہے شہزادہ فیصل بن فرحان نے ووسلو میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب اس تشدد اور جاریت کے سلسل سے باہر نکلنا ہوگا اور فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لائے جائے ان کا کہنا تھا کہ فلسطینی ریاست کے قیام کی صورت میں فلسطینی آتھارٹی کی جانب سے ذمہ داریاں سنبھالنے کی صلاحیت پر پورا یقین ہے شہزادہ فیصل نے یہ بھی کہا کہ انہیں امید ہی کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی نئی قراردات کو مزید حمایت ملی کی مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ مل کر کے اب جو ہے غزہ کے پٹی میں خانہ جنگی شروع کروانا چاہتا ہے اور آپس میں لڑوانا چاہتا ہے اس کا واضح پیغام ہے یعنی وہ اپنے ساری کی سارے وہاں پہ جو اس پر جہنم واسل ہو رہے سہینی جہنمی کتے ان کو نکال لے جائے گا اور یہاں پر فلسطینی آتھارٹی کو اور حماس کو آپس میں ٹکرا کر کے آپس بھائیچاری کو نشت و نابود کر کے خود مسلمان کے ہاتھوں سے مسلمان کا قتل کروائے گا جو اکرتا ہوا آیا ہے وہ شام میں ہو سیریا میں ہو عراق میں ہو لیبیا میں ہو یا پھر یمن میں ہو اور اس کا بھرپور ساتھ دینے کے لئے تیار کھڑا ہوا ہے یہ سعودی عرب اور عرب ممالک کے آیاش حکمران اور یہ درندے یہ ان لوگوں کے نازلی گرامی ایمانی بے غیرتی ہے اور ان کی ایمانی مریف و حمیت کی یہ انتہا ہے تو یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے اس لئے رکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال غزہ کی پٹی میں جو اگر جنگ بندی اگر ہو جاتی ہے خریب القتل جنگ ہو جاتی ہے تو ایسے صورتحال میں غزہ کی پٹی میں کیا صورتحال پیدا کرنے کی سازش عالمی سطح پر بنی جا رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھ رہا ہوں اور یہ حقیقت ہے زائد سے بات ہے کہ فلسطینی آتھارٹی کو وہاں کے خود کے مسلمان جو ہے پسند نہیں کرتے اور اس کی بہت بھیانک تاریخ رہی ہے جو اسرائیل کے گود میں بیٹھ کر کے امریکہ کے گود میں بیٹھ کر کے اس کے مفاد کے لئے کام کرتے رہے اگر یہ ست کے سب اپنی زمین کے لئے لڑنے کے لئے لڑکھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہو جاتے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب تک مسجد اقصہ بھی آزاد ہو چکی تھی یہ اپنی زمین کو اپنی ایمان کو بیٹھ چکے غزہ کی پٹی ہے اور وہاں کی مجاہدین اور حماس اور القصام بریگیٹ یا القص یا اس طرح کی کچھ ایسے وہاں کی تنظیمیں یا جماعتیں یا مجاہدین کی تکڑیاں ہیں جو کوشش کرتے ہیں اپنے زمین کو بچانے کے لئے اب ان سے ان کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سازش کو بھی جو عالمی سطح پر اس وقت غزہ پٹی کے جنگ کے اندرون اندرون جو بنائی جا رہی ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے یہ اصل میں مجھے آپ کو آس سامنے تذکرہ کرنا تھا بے کئی اور بھی جو تفصیلات ہیں ناظرین اگرامی تباہی و بربادی تو وہاں جا رہی ہے ایک تصویر میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اسرائیل کس طرح سے جو ہے الگ الگ ممالک سے لوگوں کو بلا کر کے آپ کی جاسوسی کرواتا ہے ایک خاتون ہے جو اصل میں چینہ سے آئی ہوئی تھی اور اسرائیل کی سہینی فوجی جہنمی کتوں کے ساتھ شامل ہو گئی ان خواتین کو جو بیرون الگ الگ ممالک سے ہوتے ہیں ان کی شہریت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل ان کو الگ الگ ممالک میں جاسوسی کے لئے بھیجتا ہے ترکی کے ایک ٹوٹر میں اس تصویر کو شیئر کرتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ لوگ جو ہے الٹ ہو جائے یہ جو ہے اسرائیل کی جاسوس ہے لیاو جی اس کا نام ہے آپ کے بھی شہر میں ہو سکتی ہے آپ کے بھی ملک میں ہو سکتی ہے اس جو ہے تصویر کو شیئر کرنے کی کوشش ہوئی ہیں ترکی کے کچھ ٹوٹر ہینڈلر کی جانب سے اس کے علاوہ ناظرین گرامی جو اس وقت سامنے آ رہے ہیں وہ تو حملے کی اور القصام کی جو تازہ ویڈیوز ہیں وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلانا جائے اس لیے ہمیں ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فود پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا آئیے اپنے خوابوں کے گھرندوں کو بابرکت بناتے ہیں ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں جی ہاں دلکش دیدہ زیب رنگین وہ خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالہ کرنے کے لیے ہمیں موقع فرام کریں شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیلی گرافی شوروم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا حادث کی کیلی گرافی کے لیے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں آج ہی تشریف لائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹیگرام پیش کو فالو کریں تفصیلات اسکرین پر ادھر نازلی گرامی یمن کو واقعی میں جو ہے وہاں کے عوام کو مبارک بادی دینا چاہیے جس طرح سے اس نے اس وقت امریکہ برطانیہ اور اسرائیل کو بحر احمر میں یمن اور حسیہ وہاں کی فوجیوں نے جنات میں دم کر رکھا ہے اس درمیان میں وہاں کے عوام جس طرح سے سڑکوں پر نکل کے آ رہے ہیں یہ دیکھئے تھانٹے مارتا ہوا عوام کا اس سمندر کس قدر بڑی تعداد میں اس وقت یمن کے سڑکوں پر نکل آیا ہے غزہ کے پٹی کے مسلمانوں پر ہو رہے ہیں ظلم و ستم کے خلاف جو آواز اٹھا رہا ہے اور یہاں کی حکومت بھی ساتھ ہے یہاں کے عوام جو ہے حکومت کو ساتھ دے رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو فیصلے لے رہے بہر احمر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ تاریخ میں لکھی جانے والے بات ہوگی کہ غزہ کے پٹی میں جب جو ہے معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا تھا اور غزہ کے پٹی میں جب حاملہ خواتین کو شہید کیا جا رہا تھا اور ان کے گھروں پر ان کے رہائشی گھروں کو ان کے سروں پر گرایا جا رہا تھا ملبے میں سات سے آٹھ ہزار کی لاش دوی پڑی تھی اور کوئی نکالنے نہیں جا رہا تھا جب جنین اور خان یونس کے راستوں پر اجتماعی خبریں بن رہی تھی اور بنائی جا رہی تھی اس وقت ان خبروں کو روندہ جا رہا تھا سہنوی جہنمی کتوں کی جانب سے اس موقع پر دور رہ کر کے کسی مٹھی بھر لشکر نے اپنی طاقت بھر اگر سپورٹ کیا ہے تو وہ یمن کی فوج ہے ونہ فلسطین کے بارڈر پر موجود اردن بھی سپورٹ کر سکتا تھا مصر بھی کر سکتا تھا ترکی اپنی پوری قوت کے ساتھ آ سکتا تھا اور ایران اپنی پوری قوت کا استعمال کر سکتا تھا اس سب کے سب جو اپنے آپ کو مرد بولتے ہیں وہ اپنی نامردانگی کی جہاں ثبوت دے رہے تھے کسی دور بیٹے ہوئے یمن نے جو ہے وہ فیصلہ لیا کہ آج یمن کو سلام کرنے کا من کرتا ہے مجھے نہ ان کے مسلک سے کوئی لینا دینا ہے ان کی سوچ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ وہ حوسی ہیں وہ شیعہ کی وابستگی سے تعلق رکھنے والی کوئی اور چیزیں وہ اس وقت مسلموں کے ساتھ ہے یہی میرے لے کافی ہے یمن کے مسلمانوں کو سلام کرنے کے میں تو ناظرین گرامی یہ اس وقت کی صورتحال ہے اور جو حقیقت ہے اس کو سنائے دنیا جو حقیقت ہے اگر آپ نہیں سنائیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی اور میں نے اس سے پہلے بھی بہت کہ چکا ہوں کہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں اور جو شہادتیں آئندہ جا کر کہ ہوں گی اس پر ایک صحیح ایمان اور عقیدہ رکھنے والا نوجوان اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مسجد اقصہ کو آزاد کرنے کا جہاد ہے تو اس پر افسوس نہیں ہونا چاہیے ہاں بحیثت انسان تکلیفیں ہوتی ہیں جو صورتحال اور جس درندگی کی اور جس جاریت کی سہنی فوجی جو جس شیطانیت کی اور اس کی کوئی الفاظ ہی نہیں ہیں اس کی حدے جو پار کر رہی ہے بحیثت انسان اس کو کوئی خبول نہیں کر سکتا وہ درد وہ احساس اپنے دل میں جہاں ہونا چاہیے وہ ایمان کا بھی تقاضی یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں جب آپ کو آزادی کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ کو جیت کی ایک بہت بڑی جو ہے خوشخبری کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہاں پر جانوں کا نظرانہ ضرور پیش کرنا پڑتا ہے اور یہ پوری امت کی جانب سے غزہ کے پٹی کے معصوم فلسطینی بچے دو ماہ کے تین ماہ کے ایک ماہ کے پندرہ سال کے چودہ سال کے یکی سال کے انیس سال کے یہاں تک کے پہنتیس سال کے چالیس سال کے یہاں تک کے بزرگان دین تک پورے امت مسلمہ کی طرف سے وہ فرضے کی فایہ آدھا کر رہے ہیں اس بات کو مان کر کے چلنا پڑے گا جہاں ناظرین گرامی وہی ہلاکتوں کی تعداد یہاں بھی جاری ہیں اور وہاں بھی جاری ہیں یہ اب تک کی تفصیلات ہے شجائیہ میں بھی لگاتار حملے ہیں خان یونیس کے مختلف علاقوں میں بھی حملے جاری ہیں اب جو ہے سہیونی جہنمی کتے یہ کر رہے ہیں کہ گھروں میں گھس رہے ہیں اور مار رہے ہیں اور گریفتار کر رہے ہیں اور یہ لگاتار تین چار دن سے ہم یہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ شہدہ کی تعداد کا اضافہ بھی ہو رہا ہے اور دوسری جانب جو ہے القصام بھی پوری طرح سے ان سہیونی فوجی کتوں کو جہنم واصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے ناظرین گرامی کچھ بھارت کے خبریں تھی لیکن یہاں وقت تفسرے میں زیادہ نکل گیا یہاں مجھے اجازت دے انشاءاللہ پھر اگلے پریم ٹیم میں انشاءاللہ قبر پیش کروں السلام علیکم وآلہ وسلم کی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو کچپ دیتا ہےud. عظیمت جرعتا ہے موسیقی